اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم لوگ اپنا نیا ٹاپک سٹارٹ کرنے لگے ہیں جس کا نام ہے ری ایکشنز آف الکینز ری ایکشنز آف الکینز کو کیمیکل پروپٹیز بھی بولا جاتا ہے پیپر میں لونگ کسن کے طور پر موصلی آتی ہے کہ رائی ڈاؤن اینی ٹو کیمیکل پروپٹیز فور بھی کہہ سکتے ہیں پروپٹیز آف الکین الکینز کی سب سے پہلی کیمیکل پروپٹیز ہم پڑھیں گے کمبنشن کے بارے میں اکسیڈیشن کے بارے میں نائٹریشن کے بارے میں اور نیکس پڑھیں گے ہیلوجینیشن پروسس کے بارے میں سب سے پہلا کیمیکل ری ایکشن ہے کمبنشن کمبنشن کیسے بولا جاتا ہے اگر الکینز کو اکسیجن کی پریزنس میں برن کیا جاتا ہے تو آپ کے پاس اس پروسس کو بولتے ہیں کمبنشن پروسس اور کمبنشن پروسس کے جو مین پروڈکٹ ہیں وہ آپ کے پاس کاربن نائی اکسائیڈ ہوتی ہے وارٹر ہے اینڈ ہیٹ سسٹم سے ریلیز ہوتی ہے نیکس ہے آپ کے پاس ہیٹ آف کمبنشن کیسے بولتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس ون مول ہائیڈرو کاربن دے دیا جائے اور آپ نے اس کو برنڈ کرنا ہو ون مول ہائیڈرو کاربن کو برنڈ کرنے کے لیے سسٹم سے جتنی ہیٹ ایوالو ہوگی اس ہیٹ کا نام ہے ہیٹ آف کمبنشن سٹارٹ میں یہ رییکشن آپ کے پاس اینڈو تھرمک ہوتا ہے کیونکہ الکینز کو برنڈ کرنے کے لیے ایک سٹارٹنگ سپارک آپ کو دینا پڑتا ہے اور ایڈ دا اینڈ یہ رییکشن خود با خود پر پورسیڈ ہوتے رہتے ہیں اوورا رییکشن آپ کے پاس یہ ایگزو تھرمک رییکشن ہے لیکن سٹارٹنگ میں آپ کو اس کو انیشیئٹ کرنے کے لیے سپارک دینا پڑے گا نیکس اگر اس کا کیمیکل رییکشن دیکھیں الکینز آپ نے لیا ہے اکسیجن سپلائی کی مین پروڈک کاربن ڈائیوکسائیڈ ساتھ میں ووٹر اور ساتھ میں ایٹ نائیٹی وان کلو جاول پر مول انرجی جو ہے وہ ریلیز ہو رہی ہے آپ کے پاس پروڈکٹ والی سائٹ پہ ہے اس کا مطلب ہے کہ انرجی ریلیز ہوئی ہے نیکس آپ کے پاس سیکنڈ میتھڈ ہے اکسیڈیشن پروسس اکسیڈیشن کسے بولا جاتا ہے اکسیڈیشن بولا جاتا ہے اڈیشن آف اکسیجن کو اکسیڈیشن آپ دو طریقے سے کر سکتے ہیں ایک سیمپل اکسیجن سپلائی کریں دوسرا آپ کیٹیالیٹک اکسیڈیشن بھی کر سکتے ہیں اب یہاں پہ آپ کے پاس ایک شورٹ قصن آتا ہے پہلے شورٹ قصن دیکھ لیں قصن آپ سے پوچھا جاتا ہے what happens when alkenes undergoes complete oxidation and incomplete oxidation یعنی اس میں صرف آپ نے chemical reaction لکھنا ہوتا ہے complete oxidation کا اور incomplete oxidation کا complete oxidation بولا جاتا ہے جس میں organic compound کو آپ برن کریں گے اکسیجن ایکسیس سپلائی میں پروائیڈ کریں گے اور انکومپلیٹ اکسیڈیشن کا مطلب یہ ہے جس میں اکسیجن کی سپلائی آپ نے کیا رکھنی ہے limited سپلائی رکھنی ہے اگر اکسیس اماؤنٹ میں اکسیجن پروائیڈ کی جاتی ہے تو کاربن ڈائیوکسائیڈ گیس بنتی ہے water اور heat release ہوتی ہے اگر وہی سپلائی اکسیجن کی آپ limited کر دیں تو کاربن مونوکسائیڈ کاربن بلیک اور واتر آپ کے پاس بنتے ہیں تو یہ آپ کے پاس important ایک شورٹ قصن بھی ہے complete oxidation and incomplete oxidation اور اس میں آپ نے mcq لازمی لرنڈ کرنا ہے کہ کاربن مونوکسائیڈ اور کاربن بلیک complete کا product ہے یا incomplete oxidation کا ہے next آپ کے پاس کافی زیادہ ہیں important shortcuts in catalytic oxidation catalytic oxidation کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے oxidation کروانی ہے oxygen کی addition کروانی ہے alkane کی اندر کسی catalyst کی presence میں catalyst آپ کے پاس یہاں پہ جو use ہوا ہے وہ copper metal use کر رہے ہیں condition میں آپ 400 degree centigrade temperature provide کر رہے ہیں اور 280m pressure بھی provide کیا جا رہے ہیں یہ short question کافی important consider ہوتا ہے دو تین طریقے سے پوچھا جاتا ہے ایک تو simple پوچھتے ہیں کہ write down the catalytic oxidation of alkane alkane کی oxidation بتا دیں یا simple آپ سے next question یہ پوچھتے ہیں کہ convert alkane سے کیا بنانا ہے carboxylic acid یا آپ سے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ methane سے بنائیں formic acid یا convert alkane into fatty acid تو دو تین طریقے ہیں تو سب سے پہلا آپ کے پاس ہے یہ آپ کو ایک series یاد ہونی چاہیے کافی important ہے chapter number 11 میں بھی repeat ہوگا alkane کی جب بھی oxidation کریں گے alcohol بنے گا اس بات کو ہم prove بھی کریں گے آگے chemical equations میں alkane کی oxidation سے بنتا ہے alcohol alcohol کی oxidation کی جائے تو بنتے ہیں aldehydes aldehydes کی oxidation کی جائے تو بنتے ہیں carboxylic acid carboxylic acid کی oxidation کریں تو کیا بنے گا carbon dioxide اور water بنے گا اب ہم اسے equations کی مدد سے دیکھتے ہیں قصصان ہے جی آپ کے پاس convert alkane into formic acid convert alkane into carboxylic acid اگر آپ سے carboxylic acid تک پوچھا جاتا ہے تو آپ نے first three equations ہی لکھنی ہے ٹھیک ہے اگر complete catalytic oxidation پہ آتا ہے تو پھر آپ four equations لکھیں گے ہمارے پاس سب سے پہلے ہیں methane الکین ہے آپ نے اس کے oxidation کروائی condition catalyst آپ نے copper use کیا ہے ساتھ میں four hundred two hundred ایٹیم pressure provide کیا اب یہاں پہ کیا ہوگا CH4 الکین کی oxidation سے کیا بنتے ہیں alcohol بنائیں یہاں پہ CS3 ایک یہاں سے ایک اچو ہے oxygen کے ساتھ مل کے کیا بنا دے گا methanol بنا دے گا alcohol بنائے all مطلب alcohol پریسی methanol کی آپ نے oxidation کروائی اس oxidation کے نتیجے میں آپ کے پاس کیا بنے گا یہاں سے دو اچ اور ایک oxygen وہ مل کے بنا دیں گے water باقی کیا رہ گئے باقی آپ کے پاس ایک اچ یہاں پہ رہا ہے CHO یعنی آپ کے پاس بنے ہیں methanol CHO اسے aldehyde بولا جاتا ہے form aldehyde بھی بولتے ہیں methanol بھی بولتے ہیں next آپ کے پاس یہ جو methanol ہے اس کی مزید oxidation کروائیں گے condition آپ کے پاس سیم آ رہی ہیں تو آپ کے پاس بنے گا methanolic acid یعنی formic acid بنے گا next میں again وہی conditions next آپ کے پاس CO2 اور ساتھ میں کیا بن جائے گا یہاں پہ water بنے گا catalytic oxidation of alkanes کافی زیادہ important ہے industrial level بھی کیونکہ اس کے نتیجے میں ہمارے پاس acers بن رہے ہوتے ہیں fatty acids جس کو ہم vegetable industry میں اور اس کے علاوہ soap industry میں کافی use کرتے ہیں next ہم لوگ third chemical reaction دیکھیں گے جس کا نام ہے nitration nitration کسے بولا جاتا ہے introduction of no2 group on alkan alkan کے اندر اگر آپ alkan کا ایک hydrogen replace کر دیں no2 group کے ساتھ وہ process کہلاتا ہے nitration short question میں آتا ہے define nitration of alkan prepare nitro methane from alkan اس میں آپ کے پاس chemical reaction ہے alkan آپ کے پاس دیا ہو ہے اس کا reaction کروانا ہے nitric acid کے ساتھ nitric acid بھی آپ نے ویپر فارم کی range میں temperature provide کریں گے تو یہاں پہ hydrogen substitute ہو جائے گا اس کے ساتھ NO2 کے ساتھ hydrogen اور nitric acid کا ویچ مل کے بنا دیں گے پانی اور ساتھ میں آپ کے پاس بنے گا nitro methane یہ reaction کافی useful ہے room temperature پہ اس کو proceed کرنا مشکل ہے اسے fuel کے طور پہ use کیا جاتا ہے nitro methane کو solvent کے طور پہ use کرتے ہیں اور اس کے علاوہ organic compounds کی synthesis میں سے use کیا جاتا ہے نیکس آپ کے پاس کافی زیادہ important long question یہ علیدہ سے long question پوچھا جاتا ہے explain halogenation process by free radical mechanism free radical mechanism کے ذریعے halogenation process کو explain کرنا ہے hello mean ہوتا ہے halogen کی addition کرنا hello group کو add کرنا اور یہاں پہ اس کی اگر halogen کو replace کر کے اس کی جگہ کوئی halogen group لگا دیتے ہیں halogen group میں آپ CL کو لگا سکتے ہیں بی آر کو لگا سکتے ہیں فالورین اور آئیوڈین کے ذریعے halogenation زیادہ useful نہیں ہے کیوں useful نہیں ہے فالورین کے reaction بہت زیادہ fast ہوتے ہیں vigorous reaction ہوتے ہیں exothermic reactions ہوتے ہیں ان کو control کرنا مشکل ہے اور جو آئیوڈین کے reaction ہیں بہت زیادہ slow reactions ہیں اور reversible ہوتے ہیں پروڈک یعنی ریاکٹن میں کنورٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ دونوں فالورین اور آئیوڈین کے ساتھ حیلوجین reaction possible نہیں ہے اگر آپ حیلوجین پروسس کروانا ہے تو ہمیں سن لائٹ پروائیڈ کرنا پڑتی ہے یو لائٹ دے دیں ہائی ٹمپریچر دے دیں ہیلوجین کی ڈیفائن کیا ہے ہیلوجین کی ڈیفائن ہے سکسیسی ریپلیسمنٹ آف ہائی ٹروجن ایٹم سکسیسی ریپلیسمنٹ کا مطلب ہے ون بائی ون آپ نے ہائی ٹروجن کو ریموف کرتے جانا ہے اور اس کی جگہ ہیلوجین گروپ کو آپ نے آٹیاز کرتے جانا آرڈر آف ریکٹیویٹی دیکھیں فلورین کی ریکٹیویٹی سب سے زیادہ پھر کلورین ہے پھر برومین ہے پھر اس کے بعد آئیوڈین آئیوڈین کے بہت زیادہ سلو رییکشن فلورین کے بہت زیادہ فاسٹ موڈریٹ رییکشن آپ کے پاس یا تو کلورین پروائیڈ کرتے ہے یا بینڈ کرتے ہے اور یہ جو ہیلوڈین پروسس ہے یہ آپ کے پاس سبتی جوشن پروسس ہے ہیلوڈین پروسس جو ہے وہ تین سٹیپ میں کمپلیٹ ہوتا ہے سب سے پہلا سٹیپ ہے آپ کے پاس انیشیشن کروانا یعنی ریکشن کو سٹارٹ کروانا ہے آپ نے ریکشن کو سٹارٹ ہوتا ہے اس کے اندر دو الیکٹرون ہے ہمولیڈک فیشن ہے تو یہاں پہ بریک ڈاؤن ہوگا ایک آپ کے پاس الیکٹرون فری ریڈیکل کی فرم میں شیفٹ اور دوسرا الیکٹرون دوسرے سی ایل کے اوپر شیفٹ ہو جائے گا اور یعنی یہاں پہ پہلے سٹیپ میں بنتا ہے کلورین فری ریڈیکل بنتے ہیں سیکنڈ سٹیپ ہے آپ کے پاس پروپاگیشن سٹیپ پروپاگیشن سٹیپ میں کیا ہوگا آپ نے ہائیٹروجن اور یعنی میتھین جو ہے اس کے ہائیٹروجن کو ریپلیس کرنا ہے اب یہاں پہ اس کی ریپلیسمنٹ کیسے ہوتی ہے یو وی لائٹس وغیرہ پروائیڈ کریں یہاں پہ یہ جو آپ کے پاس بونڈ ہے اس کے اندر دو الیکٹرون ہے یہ بونڈ ٹوٹے گا ایچ کا اس سی ایل کے ساتھ بونڈ بنے گا تو آپ کے پاس بن جائے گا ایچ سی ایل اور دوسرا میتھائل جو الیکٹرون ہے وہ میتھائل کے اوپر فری ریڈیکل کی فارم میں آجے گا پھر نیکس ٹیپ میں ہم میتھائل فری ریڈیکل کو یوز کریں گے اور سی ایل ٹو کو یوز کریں گے اب میتھائل فری ریڈیکل ایک سی ایل کے ساتھ بونڈ بنا کے میتھائل کلورائیڈ بنا دے گا اور جو دوسرا اس کا الیکٹرون ہے وہ فری ریڈیکل فارم میں دوسرے کے اوپر شفٹ ہو گئے سی ایل کے اوپر نیکس کیس میں یہ جو میتھائل کلورائیڈ ہے آپ اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہے سی ایش ٹو یا اس کو ایچ کو علیدہ کر دی آپ کمبائن فارم میں بھی لکھ سکتے ہیں یہاں پہ کیا ہے میتھائل کلورائیڈ ہے سارا میتھائل کلورائیڈ اور ساتھ میں سی ایل فری ریڈیکل جو یہاں پہ بنے ہے وہ کیا کرے گا یہاں سے سی ایل اور یہاں سے ہائیٹروجن اس کو لے گا لینے کے بعد بنا سی ایل کے اوپر فری ریڈیکل آرہے اب یہ جو میتھائل کلورائیڈ بنے ہے آپ کے پاس میتھائل ین کلورائیڈ یہ دوبارہ سی ایل کو ساتھ اپنے اٹیج کرے گا اور یہاں سے آپ کے پاس بان فری ریڈیکل جو ہے کاربن کے اوپر ایک سی کو اٹیج کرے ڈائی کلورو میتھین بنائیں گے اور ساتھ میں سی اٹیج بنے گا نیکس میں دوبارہ سے آپ اس سی کو لکھیں گے تو یہ پروسس آپ کے پاس ریپیٹ ہوتا جائے گا پہلے بنا ڈائی کلورو میتھین پھر نیکس سی اٹیج یعنی آپ نے کیا کرتے جارہے ہائی ٹروجن کو ریپلیس کرتے جارہے سی ال کے ساتھ اور لاز سٹیپ میں بلکل آپ کے پاس کیا بن رہے کاربن ٹیٹرا کلورائیڈ بن رہے اور ساتھ میں کلورائیڈ فری ریڈیکل بن رہے ٹھیک اگر آپ کو ایک سٹیپ سمجھ آگیا تو باقی سارے سیم سٹیپ ویسے ہائی ہائی ٹروجن کو سرف ریپلیس کرنے ہے ہائی ہوپ سٹوڈنٹ یہ ٹاپک آپ کو اچھے سمجھ آگیا ہوگا تھینک یو سو مچ بیس اف لکھ ہیلو جنیشن پروسس کا ہمارے پاس سٹیپ یعنی اگر آپ نے ریاکشن کو کسی بھی پوائن پہ سٹوپ کروانا ہے تو آپ دو فری ریڈیکل کو آپ جوائن کر دیں جیسے آپ کے پاس پہلی پوسی بیس یہ ہے کہ میتھائل فری ریڈیکل اور سی ال فری ریڈیکل یہ کمبائن ہو جائیں تو میتھائل کلورائیڈ بن سکتے ہے اگر کالورین کالورین فری ریڈیکل کمبائن ہو جائیں تو کالورین گیس بنا سکتے ہیں میتھائل فری ریڈیکل میتھائل فری ریڈیکل بھی کمبائن ہو سکتے ہیں تو وہ کیا بنا سکتے ہیں ایتھین بنا سکتے ہیں